اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی نماز یعنی ہمارے جو اثر کی نماز ہوتی ہے اس میں گھر پر کوئی نہ رہو گھر پر کوئی نہ ہو اگر گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا جہری طور سے پڑھ سکتے ہیں یعنی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں اس فولیوم میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی آواز دے کے پڑھنے سے خسو میں من بھی لگتا ہے نماز میں دھیان بھی لگتا ہے خسو بھی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے نماز پڑھنے میں کیا ہم کر سکتے ہیں سری نماز میں جیسے جوہر کی اور اثر کی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز یا زہر کی نماز جو سری نماز ہیں یعنی جن نمازوں میں بلجہر قیرت نہیں ہوتی ہے جیسے عشاء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو کہتے ہیں ان نمازوں کو اگر ہم گھر پہ پڑھیں اونچی آواز سے پڑھ سکتے کی نہیں جہرن پڑھ سکتے کی نہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے خشو آتا ہے خشو خضو آتا ہے تو اس لئے ہم اس کو پڑھ سکتے کی نہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں ہی نماز پڑھیں فر نماز کو گھر پہ نہ لجائے فر نماز مسجد میں ہم کو پڑھنا ہے گھر پہ نہیں پڑھنا کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے تو جا کے ہم گھر پہ پڑھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ ایسا کرنے سے خشو ہوتا ہے تو خشو خضو کے لئے جو پیمانہ ہوگا وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہونا چاہیے ہم اپنی طرف سے نہیں تے کر سکتے کہ ایسا کرنے سے خشو پیدا ہوتا ہے ایسا کرنے سے ہماری نماز اور اچھی ہو جاتی یہ ہم نہیں تے کریں گے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق تے ہوگا کہ کس طرح سے نماز پڑھنا اچھی بات ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سری نمازوں میں جہر کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے سری نمازوں میں ہم اس کی جو اصل قیفیت ہے اصل حالت ہے اسی طرح سے نماز پڑھیں گے یعنی آہستہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عمل سب سے بہتر عمل کب بنے گا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ہو ہم کسی بھی عمل کے بارے میں اپنے سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ایسا کریں گے تو اور اس کی کوالٹی بڑھ جائے گے اور اچھا ہو جائے گا آپ خود سوچیں کہ کچھ نمازیں جہری ہیں جس میں اونچی آوازیں کرت ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں سرن کرت ہوتی ہے جس سے زہر ہے اثر ہے تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ زہر اور اثر کی نماز میں خوشو کم ہوتا ہے خوضو کم ہوتا ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان نمازوں میں بھی ہم جہری کرت کرنا شروع کر دیں تاکہ خوشو بڑھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز جس طرح ثابت ہے ہمیں وہ نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے اور اتباع سنت کا جذبہ ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے ہی کہ نبی نے کیسے پڑھا ویسے ہی ہم کو پڑھنا چاہیے بالخصوص جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کیے نماز کی بارے میں کیا تاکید کیے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو تو یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا کہ جیسے اللہ کے نظر ثابت ہو ایسے پڑھنا چاہیے تو جو نمازیں جہرن ثابت ہیں جو سرن ثابت ہیں سرہ نہیں پڑھنا چاہیے اپنی طرف سے خوشو خوضو کے نام پر کوئی نیا طریقہ نہیں جاتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں